زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام مظفر آباد میں تقریباً آڑائی سو سال سے تسلسل کے ساتھ بلند ہونے والی اللہ کی کبریائی کی یہ صدا مظفر آباد کی ایک قدیمی مسجد کی ہے مقامی روایات کے مطابق مظفر آباد میں ہمام والی مسجد کی بنیاد ساترہ سو ستر عیسوی میں سری نگر سے ہجرت کر کے آنے والے مخدوم خاندان کی اخونزادہ شاہ اسماعیل کریشی نے رکھی تب سے علاقے میں مسلمانوں کے مرکز کا کردار ادا کرنے والی اس مسجد نے تبلیغ دین میں بھی اہم کردار ادا کیا مظفر آباد کی سب سے قدیمی مسجد یعنی سب سے پہلی مسجد یہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسجد جو ہے اس سے بہت ساری لوگ فیضیاب ہو کر دو دو تک جو ہے وہ دین اسلام کا کام بھی کر رہے ہیں دو ہزار پانچ کے زلزلے سے متاثر ہونے کی وجہ سے اس کی دو ہزار دس میں نئے سیرے سے تعمیر شروع کی گئی جس کا زیادہ کام مکمل کر لیا گیا ہے مسجد کے بڑے دروازے اور اندرونی دیواروں پر دیودار اور اخروٹ کی لکڑی سے کشمیری ثقافت کی شاکار دلنشین کنکاری کی گئی ہے زلزلے کے دوران مسجد پارشلی شہید ہوگی تھی اہل ملہ اور انتظامیہ نے ملکل فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ اس کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے دومت کا مینار کا کام رہتا ہے مسجد کی ابتدائی تعمیر کے وقت سے ہی سرد موسم میں وضو کے لیے گرم پانی کی فرامنگ کی غر سے الگ ہمام کی تعمیر بھی کی گئی اس لیے اس مسجد کا نام ہمام والی مسجد پڑ گیا نو تعمیر شدہ مسجد میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد